مدارس میڈیاں کا ساتھ دینا ہے اصد بن کر ایک خالص علمی عدبی پروگرام ہے یعنی آج ایک مجلے کی رسم اجرہ کم ہوتا ہے جس سے آنواری نسل اپنی قدیم تاریخ کو جانتی ہے اس سے روش ناسب ہوتی ہے قلم کی طاقت و قوت کا اعتراض مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا ماضی میں بھی رہا ہے اور موجودہ زمانے میں بھی سب کو ہے اسی کے پیش نظر یہ مجلس مناقض ہو رہی ہے جو خالص علمی مجلس ہے اللہ رب العزت نے جن مجالس کے تعلق سے مغفرت کے وعدے کیے ہیں ان مجالس میں سے یہ ایک مجلس ہے جس میں اللہ اس کے رسول کے ذکر ہوگا اور انہوں کی گتبو اس میں ہوئی رہے ہیں لہذا میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک علمی عدبی صحیح کی مجلس کے حصہ ہیں اور یقینی طور پر اگر اس کو اجلاس عام رکھا جاتا تو بہت سے لوگ جمع کیے جا سکتے تھے اور اس کو اجلاس عام کیا جا سکتا تھا لیکن فول گل شمش و قمر سارے ہی تھے فول گل شمش و قمر سارے ہی تھے پر ہمیں ان میں تمہیں بھائے بھو آپ لوگ کا انتخاب یقینی طور پر یہ اللہ کی جانب سے ہے کہ آپ لوگ کو اس میں مدعو کیا گیا ہے لہذا پروگرام کی کارروائی کو بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پروگرام کوئی بھی کام جو بغیر اللہ کے نام کے شروع ہوتا ہے تو وہ ناکافی ہوتا ہے اور وہ آدھا رہتا ہے نصف رہاتا ہے لہذا اس حدیث کی نوعیت سے اس کی ریایت سے اس کا خیال کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں برادرہ محمد اکرام کو وہ آئیں اور اس بزم کا اپنے تلاوت کلام پاک کے کچھ حصہ پڑھ کر آغاز کریں محمد اکرام ڈائز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم اقیم الصلاة لذلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللیل فتہجد به نافلتا لکا عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نسيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَذَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَى قُلْ كُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَأَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَعْدَى سَبِيلًا صدق الله العظيم